السلام علیکم امیرون ویلکم بیک بیک اوہم جاپری ویلوگ کیسے آپ سب چکو الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں تو گائز ابھی رات کے بچے اینجی ڈائی اور ہانیاں جائنا وہ سو نہیں رہی ہیں تو بہت زیادہ تنگ کری ہیں بہت زیادہ تنگ کری ہیں تو ابھی مجھے اتنی سخت نید آرہی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا موہ میں فیڈر لے کے پڑی ہوئی ہے سونے کا نام بھی نہیں لی رہی اور دودھ بھی نہیں پیڑی ابھی میں نے جلی میں اس کو ڈالا ہے تو اب کچھ سکون ہوئے ہیں یہ چپ ہو گئی ہے لیکن پہلے چپ بھی نہیں کر رہی تھی رو ہی چاہ رہی تھی یہ چک کریں چک کریں اس کو فیڈر لے کے پڑی ہوئی ہے نہ ہیے دودھ پی رہی ہے نہ ہیے سوری ہے رو 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 کے ابھی جلی میں ڈالا ہے تو کچھ جو ہے نا اس نے رونا بند کیا اس کو لے کے گھوم رہی ہوں کبھی گوز میں بیٹھ جاتی ہوں لے کے کبھی چلنے لگ جاتی ہوں چپ بھی نکال نہیں میں تو ایک دم مانور جو ہے نا آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہوں گے وہ بھی اٹھ کے بیٹھ گئی ہے ہاں اس کی صبح ہو گئی ہے اب وہ اس نے مجھے ذلیل کرنا اب اس سے پوچھتے ہیں کہ اس کو کیا مسئلہ ہے کیوں اٹھ کے بیٹھ دیں تو کیا ہوئے آنے ہیں کیوں اٹھ گئی میں مانور میرا بیٹا ہاں تو ابھی مانور جو ہے نا وہ بھی اٹھ گئی ہے پتہ نہیں اس کو اب کیا ہو گیا ہے اب یہ مجھے تعم کرے گی تو آج جو ہے نا آج کی رات میرے لیے بہت ہی مشکل ہے ٹھیک ہے جا کے گزارنی ہے اس رات کو تو اللہ خیر کرے گا اللہ مجھے بھی حمد دیں گا کوئی بات نہیں آپ لوگ دیکھ لیں جو جو باپ کہتے ہیں نا لے سورہ دن کامکار کر مردوں کو نا دیکھنا چاہیے کہ عورتیں دیکھ لیں کت نہیں کتنا کام کرتی ہیں گھر بھی سمالتی ہیں بچوں کو بھی سمالتی ہیں دن کو بھی ڈیوٹی دیتی ہیں رات کو بھی ڈیوٹی دیتی ہیں مرد جو ہوتے ہیں وہ تو ایک ڈیوٹی کر کے آتے ہیں تو اس کے بعد جو ہوتا ہے نا گھر آ کے آگے کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ کر دو وہ کر دو فلان کر دو نمکان کر دو عورت بچاری تو 20 گھنٹے 400 چال اور اس کو جو ہے نا چپ کرانے کے چکروں میں دودھ دینے کے چکروں میں چوٹ بھی لگ گئی ہے مجھے یہ دیکھیں یہ تو مجھے بسے ہر وقت ہی لگتی رہتی ہے پہلے خون بہت ہا رہا تھا ابھی جو ہے نا وہ رک گیا ہے آہا نکلنا ہے باہر نکلنا نہیں ہے جی تو گائز مانور جو ہے نا وہ بھی میری گود ہوئی آگئی ہے یہ دیکھ لیا ہوں تو بس آج پوری راج جو ہے نا میں نے اسی طرح بیٹھ کے گزارنی ہے مجھے ٹینشن نہیں ہے کوئی بات نہیں گزار لوں گی بس اسی طرح اس کی رات اچھی گزر جائے تو میری خیر ہے ماں تو یہی کرتی ہیں کہ بس کہتی ہیں ہمارے صد کچھ بھی ہو جائے ہمارے بچوں کو کوئی مسئلہ نہ ہو یہ دیکھ لیں موں میں لے کے پڑی ہوئی مجھے اس نے جو ہے نا وہ چکمہ لگایا ہوئا ہے کہ مجھے لگے کے پی رہی ہے لیکن موں میں لے کے پڑی ہوئی ہے اس میں میرے لیٹ گئی ہے اس کو بھی نین نہیں آ رہی تھی بس میری بیٹی کی کسی طرح رات گزر جائے میری کوئی بات نہیں ہے میں تو پھر آپ کو پتہ ہم آئے جوتی ہیں وہ تو اپنی نیند ہر چیز جوتی ہیں بچوں پر قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہیں تو بس کسی طرح سے ہانیاں کی رات اچھی گزر جائے جی گائش تو رات جیسے تیسے کر کے ہماری نکل گئی ماں بیٹی کی ابھی ہانیاں یہ والی میری ہانیاں یہ آنیاں ابھی میں نے اسے ہاں فرائی انڈاک کے ساتھ ماشتہ کروایا اب دیکھ لیں ساری رات اس نے دودھ نہیں پی اور ابھی یہ دیکھ لیں فیڈر لے کے کھڑی ہوئی ہے دودھو 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 نہیں آیا ابھی ابھی دودھو آیا گا پھر میں بیٹے کو دودھو ڈال دوں گی ٹھیک ہے تو جیسے بھی تیسے کر کے رات ہم زنوں نے ماں بیٹی نے نکال لی مشکل تو بہت تھی ساری رات جا کے گوزاری بچے جانا ابھی سکول چلے گئے اور میں پراتھا میرا جو ہے بنا گیا یہ تو چاہے جو ہے وہ مگی مسور کی دال ہے وہ کھاؤں گی پراتھے کے ساتھ آپ کو پتہ ہے صبح 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 تھنڈی تھنڈی دال مزک لگتی لیکن میری تو تھنڈی نہیں ہے میں نے گرم کر لی تھوڑا سی پتلی کی بہت زیادہ گاڑی تھی تو چلے ابھی اسی کے ساتھ کرنی ویلوگ کا امید کرتی ہوں آپ کو ویلوگ اچھا لگا ہوگا ویڈیو کو لائک کریں ریکومنٹ کریں شیئر بھی لات نہیں کیا اگر آپ مجھے ساتھ اجازت دے دعوم یاد ہے اللہ حافظ